نے ناشنل سیکیورٹی سرکشہ کے معاملے میں بات کی تو اس میں کاؤز کو لے کر گائے کو لے کر جو لنچنگ ہو رہی ہے کانگریس پارٹی اور بدھی جی وی اور یہاں تک کہ اب نصیر الدین شاہ خود کہہ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا ہندوستان میں اور اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ بھارت کے پردان منطری کو سکھائیں گے کہ مائنورٹی سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے تو آپ کا سلوگن تھا سب کا ساتھ سب کا وکاس تو اب آپ بتائیے کہ یہ انسیکیورٹی مسلمانوں میں کیوں ہے اور اس کے لیے آپ ایک ایمپاثی کیوں نہیں آرہی بی جے پی کے لیڈر سے پہلی بات ہے کہ ایسی کوئی بھی گھٹنا سبیہ سماج کو سوبان نہیں دیتی ہے ایسی گھٹناوں کے پکش میں کبھی بھی آواج اٹھنی نہیں چاہیے یہ گلت ہے سراسر نندن یہ ہے دوسری بات ہے کیا یہ دوہجار چودہ کے بعد شروع ہوا ہے تو یہ سماج کے اندر آئی ہوئی ایک کمی کا بھی پرنام ہے اس تھیتی کو سودھارنے کے لیے ہم سب نے مین کر کے پریاس کرنا چاہیے میں اس سرکار میں یہ ہوتا ہے اور اس سرکار میں وہ ہوتا تھا اس چرچہ کو بڑھانے کے پکش میں نہیں ہوں ایک بھی گھٹنا ہو گلت ہے یہ میرا سپسٹ مت ہے دوسری بات ہے مہتما گھاندی جو کہہ رہے تھے بھارت کے سمیدھان میں جو بھاوناوں کو پرگڑ کیا گیا ہے اس کا بھی آدھر کرنا ہم سب کی جمعواری ہے ہم دوسرے کی بھاوناوں کا آدھر کریں تو ہماری بھاوناوں کا بھی رکشہ ہوتی ہے یہ ماحول بنانے میں سب ہی سمجھدار لوگوں نے رول کرنا چاہیے تیسری بات ہے دنیا میں ارب کنٹی کے بہت بڑے مسلم بدوان ہے انہوں نے ایک بہت اچھا آرٹیکل دکھا تھا میں نے ایک آتھ سال پہلے پڑھا تھا انہوں نے کہا بھارت سے ہم نے سیکھنا چاہیے یہ دنیا کے لوگ کہہ رہے کہ جہاں وشو کے سب ہی سمپردائے ہیں بہت بڑی مہاترہ میں جنسنگیا ہے ہر ایک سمپردائے کی لیکن اتنے پیار سے مل جل کر کے جیتے ہیں رہتے ہیں جبکہ ہم ایک ہی سمپردائے میں ماننے والے لوگ مارنے کاٹنے پر تولے ہوئے ہیں یہ گلپ کنٹریز کے اندر سے لکھا ہوا ایک مسلم سکولر کا آرٹیکل ہے بھارت کو گروہ کرنا چاہیے کہ ہم صدیوں سے مل جل کر کے جی رہے ہیں سماج میں گھٹنا ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن سماج کا جو مکھے بھابریک ہے وہ کیا ہے اس کو ہم نے پڑا سمجھنا چاہیے اور کوئی کسی کو ہر چناؤ کے پہلے اسمشنہ لوگوں کو دیکھنے رکھ جاتی ہے تو کسی کا لوگوں کا ایجنڈا ہوتا ہے ایسی بیٹھتی کا ٹکا ٹپڑی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا ساتھ سب کا وکاس اٹھارہ ہزار گاؤں میں بجلی نہیں تھی ہم یہ پوچھنے نہیں گئے کہ کس سمپردائے کا گاؤں تھا اور اٹھارہ ہزار گاؤں کو بجلی ہم سعوبہ کی اوجنا سے آگے بڑھ رہے ہیں دیش کے اندر چار کروڑ پریوار ایسے دھیان میں آئے کہ جین کے پاس بجلی نہیں ہے ہم یہ نہیں پوچھتے کہ کس سمپردائے سے ہے وہ مندر جاتا ہے کہ مجید جاتا ہے گزوارہ جاتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے چار کروڑ پریواروں کے گھر میں بجلی کا دیا جلنا چاہیے ہم نے تائے کیا کہ ماتاں بہنیں چولا جلانے سے لکڑی کی چولے سے دھوئے کی جنگی جیتی ہیں ہر ایک کو اس سے مکتی دلانے کے لیے اجولہ یوجنا تک گیس پہنچانا چاہیے کس مجھب کی ماں ہے اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے ہر ماں کو مکتی ملنی چاہیے ہر گھر میں گیس کا چولا پہنچے اس دیشہ میں لگے ہیں پانچ کروڑ چھے کروڑ کے قریب قریب پہنچا دیئے ہیں آٹھ کروڑ تک پہنچانے کا لکش ہے اور وہ بھی ہم پورا کر کے رہیں گے